موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آن نیوز اور میں ہوں محمد عمر وقت وہ ہے ہیڈ لائنز کا پنجاب کا کپتان کون آخری اوورز کا کھیل شروع تحریک انصاف کا سکور بڑھتے بڑھتے 140 تک پہنچ گیا لکی نمبر 149 حاصل کرنے کے لیے مزید نو رنز درکار موسین حسن اور سعید اکبر نورانی بھی شمولیت پر راضی سیاسی بسات پر نو لیگ کے مہرے پٹنے لگے مسلم لیگ کاف تحریک انصاف کے پاویلین بیٹھنے کو تیار چودری برادران آج کپتان کے بنیں گے مہمان شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی اہم بیٹک مبینہ داندی زدہ الیکشن ہر فورم پر چیلنج کرنے کا فیصلہ متحدہ حضب اختلاف کے لیے مزید کوششیں تیز کرنے پر اتفاق ہم مخالفت برائے مخالفت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے فضل الرحمن کا سیاسی اسسٹنٹ فلوپ مسلم لیگ نون اور نیشنل پارٹی جماعت اسلامی نے بھی حلف نہ اٹھانے کی تجویز مسترد کر دی خیبر پختون خواہ کی باگ دور کون سنبھالے گا پرویس خٹک اور علی امین گڈاپور ریس سے آؤٹ عاطف خان اشتیا کمر اور تیمور خان جگڑا کے نام شارٹ لسٹ موسیقی موسیقی بہت مشکل ہے ہر لمحے کی خبر رکھنا جاگتے رہنا خوشیار رہنا آسان نہیں خبر کو پڑھنا پڑھ کے پر رکھنا اور لوگوں تک پہنچانا بہت ہمت چاہیے طاقت سے نظرے ملا کر بات کرنے کے لیے موسیقی تونسا شریف این ایک سو نوے کا حتمی ریزلٹ آگیا تحریک انصاف کے سردار زلفکار خوصہ کی ہار برقرار رہی تیرہ پولنگ سٹیشنز کے پوسٹل بیلٹ کی گنتی کے بعد بھی سردار امجد فاروق خوصہ جیت گئے سردار امجد فاروق نے کل بہتر ہزار تین سو ووٹ حاصل کیے جبکہ ذلفکار خوصہ نے بہتر ازار ایک سو اکتر ووٹ حاصل کیے اور انہیں ایک سو انتیس ووٹ کی شکست ہے نشیرہ ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہسپٹل میں دو عباش نوجوہ جوانوں نے خواجہ سرا کے ساتھ زیادتی کی اور نازیبہ حرکات کی کوشش کی جس پر پولیس نے سائل کی درخواست پر فرمان اور جواد نامی ملزمان کے خلاف رپورٹ درد کر لی اور کاروائی کا آغاز کر دیا ہے چنیوٹ میں پولیس گردی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ولہ رائے کے علاقے میں پولیس کے تشدد سے دو غریب کسان عورتیں زخمی ہو گئیں زخمی حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا چوکن چارج کلین کا ہمرا پولیس یہ دوسرا حملہ ہے کسانوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ علاقہ چیئرمنٹ ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے ڈی پی او ہماری داد رسی کریں اور پولیس کے خلاف کاروائی کریں چنیوٹ میں اتائی ڈاکٹرز کا نیا کارنامہ سامنے آ گیا جالی ڈاکٹر سلیم کے غلط انجیکشن سے فخر نامی مریض کینسر میں مبتلا ہو گیا پانچ ماہ قبل شدید بخار کی حالت میں غلط انجیکشن سے اس کا بازو سوج گیا فخر کے گھر والے سرکاری دفاتر کے دھکے کھاتے رہے مگر ان کی داد رسی نہ ہو سکی فخر اور اس کے گھر والوں نے آن نیوز سے اپیل کی ہے کہ ہماری آواز کو عالی حکام تک پہنچایا جائے جی بلکل اس ٹائم ہم لوگ موجود ہیں فخر علی کے پاس فخر والد منظور احمد مولا احمد پورا چنیوٹ کے ریاشی ہیں ان کو آج سے پانچ ماہ پہلے بخار ہوا تھا اور یہ گئے تھے یہاں پہ ایک ڈاکٹر کے پاس وہاں پہ گئے تو ایک ڈاکٹر نے ان کو انجیکشن لگایا انجیکشن لگانے کے وجہ سے ان کی حالت جو ہے آج یہ ہو گی ہے کہ یہ چلنے پھیننے سے کاسیر ہو گئے ہیں عرصہ پانچ ماہ یہ قرض پکڑ کے جو ہے اپنا علاج کروا رہے ہیں یہ اس حالت میں بھی نہیں ہے کہ ایک ٹائم کی کھا سکیں اور دوسرے ٹائم کی ان کے پاس ہو تو یہ انتہائی غریب گھر ہے غریب گھر کا بیٹا ہے تو جو ہے ڈاکٹر کاسیم اور ڈاکٹر سلیم ان لوگوں نے جو میڈیکل سٹور بنا رکھا ہے یہاں پہ اور خود کو ڈاکٹر ظاہر کرتے ہیں انہوں نے انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے فخر کے یہ حالت ہو گیا اور ہم فخر سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ فخر اس بارے میں کیا کہتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جی فخر اسلام علیکم سر مجھے تھوڑی سی پین ہوئی تھی تو میں اس لئے اس کے پاس گیا کہ مجھے میڈیسن چاہیے تو اس نے مجھے کھڑے کر کے اجیکشن لگا دیا تو میں گھرانے کے بعد مجھے تکلیف جو ہے بہت زیادہ پین ہوئی تو اس کے بعد میں اس کے پاس گیا میں نے اس کو کہا کہ بھائی میرے یہ ٹانگ نہیں کام کھا رہی مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تو وہ مجھے بولا کہ بھائی جن یہ آپ کو نہ ہوا کا درد ہو رہا ہے اس نے ایک اجیکشن پھر میرے چولے پہ لگایا اور ایک اجیکشن میرے شلڈر پہ لگا دیا تو دوسرے دن پھر میں ان کے پاس گیا دوسرے دن پھر انہوں نے یہ کیا پھر قاسم نے مجھے ایک اجیکشن ادھر لگا دیا اور ایک مجھے شلڈر پہ لگا دیا تو اس کے بعد مجھے اتنی تکلیف چروع ہو گی کہ میری جو ٹانگ تھی وہ کام کرنے سے محروم رہ گی تھی تو ہمیں پانچ ماہ ہو چکے ہیں ہم علاج کر 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 کے ہم تھک چکے ہیں ہم الائیڈ میں بھی گئے ہیں تو الائیڈ والوں نے بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک لاکھ داس ہزار پیہ کا ایک اجیکشن لگے گا تو وہ آپ کے چار اجیکشن لگیں گے تو ہمارے پاس ہم تو پہلے اتنا قرض لے لے کہ ہم تھک چکے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم وہ اجیکشن نہیں لگوا سکے تو اس کی وجہ سے یہ دیکھو میری حالت کیا ہے میری زندگی کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے ڈیرہ غادی خان میں شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتا ہو چکا ہے ڈسٹرک ریٹرننگ آفیسر ڈسٹرک انسیشن جج نے شجرکاری مہم کا آغاز کیا شفیق اور احمان نے خود پودا لگایا اس موقع پر دیگر ریٹرننگ افسران اور جج ساہبان بھی موجود تھے اکارا کے گاؤں جی ڈی تین تالیس میں امام مسجد نے تین سالہ طالبہ سے زیادتی کی کوشش کی پتہ لگنے پر پورے گاؤں نے مسجد کو گھیرے میں لے لیا اور امانت علی پر تشدد کرتے ہوئے سر کے بال مون ڈالے اور رسیوں سے بان دیا اطلاع ملتے ہی پولس موقع پر پہنچ گئی اور امام کو گرفتار کر لیا پنڈی گے میں تحریک لبیک حلقہ پی پی چار کے امیدوار ملک امانت راول نے ورکرز کونونشن سے خطاب کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ثابت ہو چکا ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی الیکشن میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے مگر عوام کے لیے دروازے بند نہیں کیا جائیں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا رپورٹ کر رہے ہیں آصف صابری پنڈی گے بھلکہ پی پی چار میں امیدوار طریقے لبیک ملک امانت خان راول نے ورکرز کونونشن سے خطاب کیا اس موقع پر طریقے رینماوں کے علاوہ ورکرز کی کثیر تعداد موجود تھی مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا پورا ڈیڑھ مہینہ اپنیاں مسجدان بھی چھوڑ کے اپنے تمام کم کاج بھی چھوڑ کے اور تمام انہاں ورکرانا جنہاں پنڈی گھیب شہر نے اندر یا اپنے اپنے دیادتہ انتگرامن ملت کی تھی میں انہاں دل نہیں اتھا گرائیں اور خاص کر کے پیر سہبان اپنے اپنے استانت اٹھ کے پیر مزر صاحب بیمار نے اور انہاں بھی پورے حلکے نا اپنے دورہ کر کے تمام جتنے پیر سہبان اپنے اپنے حلکے جنہاں میند کی تھی ساڑھے میاوالا آستانہ آلیہ میاوالا شریف تو جتنے بھی میرے میرے پانوں تساہ میند کی تھی اللہ تعالیٰ اور ساں قبول بھی کرے اللہ اس نے تساہ عجر بھی دے اور انشاءاللہ تعالیٰ گھبرانی لوڑنے یہ ہارنے انشاءاللہ ساڑھی جیتے کوئی دوسری رائے نہیں اور یہ تسی ویکنو نا اتنا خوبصورتیں کٹ اجناف جیتنی نشانی اور آران تو بعد تے لوگ دروازے بند کر کے دیکھئے گھاب ہوئے ہیں انشاءاللہ اسا آنہ لے ہر ہر معاملے نہ جیزہ بھی گلنو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے محمد نمیشکر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمیشکر اللہ اب ہمارے ان علماء نے بلخصص ملک امانت خان صاحب اور آپ کے برادران میں اور سپورٹر آباد نے یہ اتمام کر کے بتانا مقصود تھا کہ ہم بھاگے نہیں چھوپے نہیں میدان نہ چھوڑا تھا نہ چھوڑا ہے حلوث نیت دینال زمین دے اتمینان ای پچھلا الیکشن جساں باغ لوگ سیلیکشن بھی پیاتھنے لیکن میں پھر بھی بہت سارے لفظاتیں کنٹرول کر کے گفتگو کرنا چانا اسانس الیکشن آکو تیجزیہ کار اپنی اگرائے رکھنے الیکشن آکو تی ہر بندہ کل سمجھ ویسی جیڑی ایسا کوشش اور محنت اور جیڑی اپنی ہمت اور استطاعت رب رسول نے بارناوج نوکری کی پینا اس نہ سلا مزید کسی بھی خبر سے با خبر رہنے کے لیے لوگ آن کیجئے ہماری ویپ سائن بہت مشکل ہے ہر لمحے کی خبر رکھنا جاگتے رہنا خوشیار رہنا آسان نہیں خبر کو پڑھنا پڑھ کے پرکھنا اور لوگوں تک پہنچانا بہت ہمت چاہیے طاقت سے نظرے ملا کر بات کرنے کے لیے موسیقی